اس وقت ہم لوگ مغری بنگال کے مشہور ادارہ جامعہ اسلامیہ دارل علوم کالی کا پور میں ہیں جس کے بانی و محتمیم حضرت مون عبدالسامح صاحب مظاہری دامت برکاتہ ہم ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو میں فوٹو میں یہ جامعہ کی سب سے پرانی بلڈنگ ہے اور یہ وہ بلڈنگ ہے جہاں سے جامعہ کا آغاز ہوا تھا آج سے تقریباً 35 سال قبل آپ کو دیکھ کر بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بلڈنگ بہت خستہالی کا شکار ہے اس وقت اس کو نو تعمیر کی ضرورت ہے مزید یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پا تقریباً 200 سے 300 جو بنیادی علم دین حاصل کرنے والے درجہ اتفال کے طالبات اعتلابہ دنیات کے طالبہ یہاں پر رہتے ہیں اس کے بعد ہم جامعہ کی جو اصل اور نئی نو تعمیر بلڈنگ جہاں پر درجات عربیات شعبہ تحفظ القرآن شعبہ قرآن دفتر یہ تمام بلڈنگیں جہاں پر ہے وہاں ہم چلتے ہیں یہ سب سے پہلی وہ تعمیرات ہے جہاں پر جامعہ کا دفتر کتب خانہ طالبہ کے راہ شگاہ ہے آگے چل کر جامعہ کی وسیو عریض مسجد ہے جہاں پر تقریباً 200 سے 3000 طالبہ ایک ساتھ نماز بجامات عدا کر سکتے ہیں پھر آگے جامعہ کے وسیو عریض دو حال ہیں ڈائننگ حال بچوں کو بچوں کا کھانے کا پھر آگے جامعہ کے طالبہ کے لیے یہ وضو کا حوض ہے پھر اس کے بعد سامنے مسجد کے بغل میں ناظرہ کھانا جہاں پر طالبہ قرآن کریم ناظرہ پڑھتے ہیں اس کے بغل میں اس کے باجو میں جامعہ کے نیچے میں دامعہ کے وسیو عریض یہ دار الحدیث ہے اس کے اوپر دوسرے درستگائے ہیں پھر اس کے بعد یہ جو نئی تعمیر ہے یہ دار القرآن کے نام سے جہاں پر تقریباً 20 کمرے ہیں چونکہ یہاں پر درجہ حفظ کے 20 کلاسز ہیں تقریباً اس میں 500 طالبہ ہے اور ہمارے باہر طرف یہ جامعہ کیا ایک شعبہ نابینہ کا شعبہ ہے جو جامعہ کے مختلف شعبوں سے ایک الگ اور ایک بہت ہی اہم شعبہ کے نام سے گنا جاتا ہے وہ شعبہ نابینہ ہے جس میں تقریباً 20 سے 25 طلابہ رہتے ہیں